اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بنی اسرائیل والے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا پر حکومت کرنی ہے جب ایک قوم کی باری ختم ہو جاتی ہے نا بنی اسرائیل کے کیس میں تو وہ مازول ہو گئے ان کی اب باری ختم ہو گئی وہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہماری دوبارہ باری آنی پھر دوبارہ باری نہیں آتی بنی اسرائیل کو مازول کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان کی جگہ پہ امت مسلمہ کو لے آئے بنی اسرائیل کی کتائیوں کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے پہلے کیا تھے بنی اسرائیل کہ کہ اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی تھی اور ہم نے تمہیں تمہیں تمام جہانوں کے اوپر افضل بنایا تھا انسانوں کے اوپر جنوں کے اوپر کیا نام ہے بنی اسماعیل کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر اس سرشت پہ چلتے گئے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے تھی انہوں نے قتل کر دیا انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے کر دیا پھر وہ وہاں سے مازول کر دی گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وباؤ بغضب من اللہ اب ان کا کام کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے یہ تو معاملہ تھا انبیاء کا یعنی کہ نبی انبیاء کی انہوں نے ناشکری کی ان کی پیروی نہیں کی ان کی بات نہیں مانی اور ان میں سے کچھ کو قتل بھی کر دیا حتیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معذول کر دیا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کیا قرار پائے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر کہ اب امت مسلمہ کنتم خیر امت اب تم سب سے بہتر امت بنی اسرائیل ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ترات میں بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دنیا کی حکومت عطا فرمائے گا انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ان کو آخری نبی نہیں مانتے لیکن وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری باری ہے ہم جو ہیں دنیا کے اوپر دوبارہ حکومت کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت ہمیں دوبارہ ملے گی لیکن اب وہ معذول ہو گئے ہیں اب وہ وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہ آخری امت ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَمْ اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی مِنْ قَبْلِهِمْ ہم سے پہلے لوگوں کو اسی طرح جو لوگ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات کے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ضرور بِززرور زمین کی خلافت انہیں عطا فرمائی اس کا مطلب کیا ہوا وہ معذول ہو گئے اب وہ بے شخص سوچتے رہے ہیں اب ان کی باری ہے یہ تو معاملہ تھا ایمان اور کفر کا جس نے انبیاء کا انکار کیا وہ تو کافر ہو گیا لہذا وہ معذول ہو گئے مغذوب ہو گئے یہی معاملہ وہ کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹسلف یہی معاملہ امتوں جیسے یہ امتوں کا معاملہ یہ معاملہ اقوام کا بھی ہے عرب ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں ان کو اللہ تعالیٰ نے گلوری عطا کی تھی دنیا میں عزت عطا کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں وہ گلوری اور عزت پھر عطا فرمائے گا اور پوری دنیا کے مسلمان بھی اسی نادانی میں ابھی تک کہ امام المہدی عربی ہوں گے عربی بولیں گے عرب سے آئیں گے اور دنیا کے اندر عربوں کی حکومت قائم کریں گے اور عرب اپنے اس گھمنڈ میں اور اپنے آپ کو آج بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عجمیوں کو وہ کس قدر حکارت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف کے مطابق وَيْلُّ لِلْعَرَب عرب مازول ہو گئے ہیں اب ان کی باری ختم ہو گئی ہے مغزو بھی علیہم تو وہ نہیں ہوئے جیسے یہودی ہوئے ہیں وَبَاهُ بِغَزَبِ مِنَ اللَّهُ تو وہ نہیں ہوئے لیکن ان کو دنیا میں ضرور سزا ملے گی دنیا میں وہ عبرت کا نشان ضرور ملیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی امت مسلمہ کو آخرت پر جو ان میں سے گناہگار ہوں گے ان کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی انہیں ضرور جنت میں داخل کرے گا گناہوں کی سزا پانے کے بعد جو ان میں سے مومن ہوں گے مسلمان ہوں گے تو دنیا میں وہ معزول ہو چکے ہیں اس کے بعد عربوں کو جب معزول کر دیا گیا تو باری آگی ترکوں کی ترکوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں حکومت عطا کی جیسی حکومت عربوں کی تھی پھر ترکوں نے ساتھ آٹھ سو سال تک مسلمانوں کے اوپر اور ایک بڑی سپر پاور کے طور پر کام کیا پھر ترکوں کی باری بھی ختم ہو گئی وہ حدیث صریف میں کیا آتا ہے کہ تم قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کرو گے حکم اکار اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سو سال معایدہ لوزان کے پورے ہو چکے ہیں اس کے بعد ترکی اس ندانی میں کوشش کرے گا کہ دوبارہ وہ ولی حکومت اور طاقت حاصل کرسکے جو نے پہلے کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس کو حکومت اور طاقت ملتی ہے اللہ سے اس کو مبزول کرنے کے بجائے اللہ کی طرف اس کو رگارڈ کرنے کے بجائے وہ اپنے اوپر لینا شروع کر دیتا ہے ترکی کا کانٹینٹ دیکھ لیں آپ آج کل جو پروڈیوس ہو رہا ہے ارترول سیریز ہو کرلوش اسمان ہو وہ بہت اچھا کانٹینٹ ہے اسلامی پرسپیکٹیو ہے لیکن وہ اس کے اندر ترکی کی بات کرتے ہیں ترک خون کی بات کرتے ہیں ترک نسل کی بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ضرور چاہتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو دنیا میں گلوری ملے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ترک مسلمانوں کو دنیا میں لیڈ کریں اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کئی پر تشریف لے کر جا رہے تھے رستے میں صحابہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تو ایک صحابی نے اپنی قوم کا نعرہ لگایا کہ ہم یہ قوم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم لوگ جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو یعنی جاہلیت کا ورڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوز کرنے کا مطلب ہے کفر کا نعرہ لگاتے ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت تھی اور کفر تھا اور شرک تھا تو ترکوں میں بھی وہی پرابلم آ چکی ہے اتنی حکمرانی اور طاقت کرنے کے بعد حالانکہ وہ مزہول بھی ہو گئے ان کی حکومتیں بھی ختم ہوگی ان کے اندر آج بھی یہ ہے کہ ترک بڑے بہادر ہوتے ہیں ترک بڑی جری ہوتے ہیں اور ترک سردار ہوتے ہیں اور وہ ترکوں کو یعنی وہ مسلمانوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ترکوں کو فالو کر کے دنیا میں دوبارہ گلوری حاصل کریں ایسے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو زہد اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عربوں کے جدہ امجد جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں مسجد اقصہ کی چابیاں انہیں تھمائی جانی ہوتی ہیں تو میلہ لباس انہوں نے زیبتن کیا ہوتا ہے جس کے اوپر کئی پیون لگے ہوتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ کپڑے تو تبدیل کرلیں تو امیر المومنین سخت نراز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ساتھیوں ہمیں اللہ نے دنیا میں عزت اسلام کی وجہ سے دیا ہمارے زہری اس کی وجہ سے نہیں دی اور ایک سابر میں ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو سزا دیتا اگر وہ یہ بات کرتے تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیدل چل رہے ہوتے ہیں غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھایا ہوتا ہے وہ عربوں کے اندر آجزی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے وقت سر کو جھکا کر مکہ میں داخل ہوئے سر کو اٹھا کر روپ اور تکبر کے ساتھ داخل نہیں ہوئے تو ترکوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کے آگے خود کو سرنگوہ کر دیں جیسے آپ نے پہلے کیا تھا اور عربوں کو بھی یہی بات کرنی چاہیے کہ اسلام کے آگے اللہ کی رضا کے آگے خود کو سرنگوہ کر دیں اگر نہیں کریں گے تو پیچھے پھر وہ موالی رہ جاتے ہیں کہ جب اسلام مغلوب ہو چکا ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر موالی میں سے اللہ تعالیٰ ایک لشکر کو اٹھائے گا اور آج آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان انونیشیا، ملائشیا یہ ایسٹ اور فار ایسٹ کے جو لوگ ہیں ہمبل لوگ ہیں ان کے اندر وہ تکبر نہیں ہیں آپ بتائیں کون سا پاکستانی ہے خود کو عربوں سے بہتر سمجھتا ہے بتا دیں بہل حالا کہ اگر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ احادیث کی پیشنگوئیاں جو ہیں وہ مشرق کے بارے میں ہیں اور امام المہدیس ایریہ سے آ سکتے ہیں تو ان کی ہیومیلیٹی ہے زہد ہے، آجزی ہے کہ وہ عربوں کو خود سے بہتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان سے آئے امام المہدی اور اسی وجہ سے پاکستان سے آئیں گے One of the reasons کہ ان کے اندر ابھی آجزی موجود ہے ابھی زہد موجود ہے ابھی وہ خود کو جھکانا جانتے ہیں اور آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھ لیں انڈونیشیا، ملائشیا کے لوگ ہمیں آتے ہیں ملتے ہیں ہم دیکھتے ہیں انتہائی ہمبل ہو گئے تکبر نام کی چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر سمجھے نا واطا نا کی بہترین فارم ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آگیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آگیا باز خموش جھک جاؤ مان لو تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں حدیث کے مطابق تو جو علاقے بنتے ہیں وہ یہی بنتے ہیں پاکستان ہو گیا پاکستان کی تائید میں افغانستان اور خراسان کے لوگ بھی انشاءاللہ ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش اور یہ فاریسٹ کے لوگ تو یہی انشاءاللہ پھر دنیا کے اوپر اسلام کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دوبارہ عزت دے گا تو خوشی کی بات یہ دیکھیں جب بھی کسی قوم کو اروج ملتا ہے تو اس کے اندر تکبر اور تفاخر آئی جاتا ہے لیکن ایک طرح سے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اہل مشرق کے بعد پھر کوئی ہسٹری نہیں ہے پھر انہوں نے کیا تفاخر اور کیا تکبر کرنا کیا سوریز لکھنی جانی کہ بڑے جری تھے بڑے بہادر تھے ایسے تھے ویسے تھے انہیں بھی پتا ہے ہمارے بعد کوئی ہسٹری نہیں ہے تو کیا فخر اور کیا تکبر کرنا بس اللہ ہم سے راضی ہو گیا یہ ہی ہمارے لئے کافی ہے دنیا کے اندر اسلام کا علم بلند ہوگا اللہ کی رضا ہوگی اللہ کا رہے گا نام اللہ کا تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور تعریف اور تکتیس اور تسبیح بیان کریں گے اور اسی سے امید لگائیں گے اسی کے آگے جھکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے انشاءاللہ کہ وہ پھر تفاخر اور تکبر سے اس کے بعد جب تک دنیا میں رہتی ہے بچے رہے انشاءاللہ